بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین ویلکم بیک ٹو مائے چینل میں ہوں میسیز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی تڑکا ایٹھون ویڈ می تو آج میں آپ کے ساتھ بڑی مزے کے اور بڑی کمال کے ریسپی شیئر کروں گی چھوٹے ہوئی ہم بڑے سب کی اردل عزیز یہ ریسپی ہے جو ہے کباب پراتھا رول کی ریسپی اور یہ بہت کمال کے بہت مزے کے یہ کباب بنتے ہیں بزار سے کرا پھریدنے چاہتے ہیں تو بہت ہی زیادہ یہ مہنگے پڑتے ہیں تو میں آج آپ کے ساتھ ایسا طریقہ شیئر کروں گی جس میں آپ بڑے آسانی سے گھر میں ہی ان رولز کو افتیار کر لیں گے پراتھا کس طرح سے بنتا ہے اس کی پوری ریسپی آج آپ کو اس اپیسوڈ میں ملے گی ساتھ ہی اس کے ساتھ کباب کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میری ریسپی کو جاننے کے لیے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ ہر چیز آپ کو سہی سمجھ میں آ جائے اور کچھ بھی مسنگ نہ ہو تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اس کو لائک بھی ضرور کریں سیکھ اب آپ پراتھا رول کے لیے پہلے ہم پراتھے تیار کریں گے تو اس کے لیے میرے پاس تین باؤں کے قریب میدہ ہے اور اس میں میں نے ملٹی در گھیز دمال کیا ہے جو تقریباً پانچ سے چھ ٹیبل سپون آپ اس میں ایڈ کریں گے ضرورت کے مطابق آپ اس کو ایڈ کیجئے گا وان ٹی سپون اس میں نمک ایڈ ہوگا اور ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے بس دو ہی چیزیں اس مہدے میں شامل ہوں گی اس کے بعد اس کی مکسنگ کر لینی اس کو پہلے ہم پانے کے بغیر مکس کریں گے اور جب جو آٹا ہے وہ اس سیج پر آجائیں کہ جب اس کو ہم ہاتھ میں پکڑے تو اچھے طرح سے یہ اس طرح سے جڑ جائے تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو آٹا ہے وہ گوننے کے لیے بلکل تیار ہے اس کو اب ہم نے عام پانی کے ساتھ جس طرح سے ریگولر آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے اس کو گوننا ہے گندوم کا آٹا گوننا ذرا سان ہوتا ہے لیکن جو میدے کا آٹا ہم گونتے ہیں تو یہ ذرا چپ چپا ہوتا ہے اس کو گوننے کے لیے زیادہ محنت لگتی ہے آٹا سے دس منٹ لگیں گے ہمیں اس آٹا کو گوننے کے لیے اور دمیان میں در آپ کو چپ چپا لگے تو تھوڑا سا آپ آئل بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کی ایک سوفٹ سی ڈو تیار کر لینی ہے آٹا گوننے کے بعد اس کو اب ہم کور کریں گے اور کور کرنے کے لیے اس کے اوپر سب سے پہلے تھوڑا سا آئل لگانا ہے اور آئل لگا کے اس کو آپ نے کچھن ٹاول کے ساتھ ڈھام دینا ہے اور ڈھامنے کے بعد آدھا گھنٹہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور ہمارا آٹا جو ہے وہ پیڑے بنانے کے لیے اور روٹیں بنانے کے لیے تیار ہو جائے اب ہم اس کے لیے سی کباب کا مکسر تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے کیمہ لیا ہے جو میرے پاس مٹن کا کیمہ ہے اس کو میں نے صرف ایک دفاہ مشین سے نکلوایا ہے کیونکہ جو سی کباب ہم بناتے ہیں اس کے لیے جو مٹن ہے یا بیف جو بھی آپ اس کے لیے کیمہ استعمال کریں گے وہ زیادہ بریق نہیں ہوتا ہے اس طرح سے اب اس میں ہم نے چیزیں ایڈ کرنی ہے تو اس میں سب سے پہلے نمک ایڈ کروں گی جو میں نے ون ٹی سپون یعنی ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں جو کھٹی ہوئی لال مرش ہے وہ ہم ایڈ کریں گے ساتھ ون ٹی سپون کے قریب یا ہاف ٹیبل سپون اس میں زیرہ ایڈ کریں گے پیسا ہوا زیرہ ہے ہدا کھانے کا چمچ ہی پیسا ہوا اور بھونا ہوا دھنیا اس میں ایڈ کریں گے اور تھوڑی سی اس میں حلدی بھی ہم ایڈ کریں گے اسے اس کا فلیور بھی اچھا آتا ہے اور کلر بھی اس میں اچھا آتا ہے اب میرے پاس سورخ مرش ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی اور ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا بیسن بھی ایڈ کریں گے جو دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں بیسن ایڈ کیا ہے اب ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکسنگ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا ہم آنگھی بھی شامل کریں گے تاکہ اس کی جو ڈو ہے وہ تھوڑی سی نرم ہو جائے اس طرح سے ہم نے گھی ایڈ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس گھی نہیں ہے تو آپ آئل بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کو درمیان میں تھوڑا سا میں ہول بناوں گی تھوڑا سا اس کی جگہ چھوڑوں گی اور اس میں میں ایک روٹی کا پیس جو گھر میں آپ کے پاس روٹی پکی ہوئی ہوتی ہے اگر اس کا آپ کے پاس ایک چھوٹا سا پیس ہے وہ رکھتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو پیاس کا چھلکہ آپ اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے جگہ بنا کے اس میں روٹی کا ایک پیس رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر میں نے گرم کوئلہ اس پر ڈالا ہے اور اب اس کے اوپر تھوڑا سا میں گھی ڈالوں گی اور اس کو ہم ایک اچھا سا سموک دیں گے یہ اس طرح سے اور اس کو ہم اوپر سے ڈھام دیں گے اور یہ سموک بڑا اچھے طریقے سے اس میں آئے گا کیونکہ جو کوئلہ ہے وہ بڑے اچھے سے گرم ہوا تھا اگر آپ کوئلہ کو تھوڑا گرم کریں گے تو اس کا جو دھوہ ہے جو اروما ہے وہ تھوڑا ہی اس میں جائے گا لیکن میں نے کوئلے کو اچھا ہاسا گرم کیا تھا اور اس کے بعد جب اس کا دھوہ ہتم ہو جائے تو ہم اس میں سے گھوٹی کا ٹکوڑا بھی نکال دیں گے اور کوئلہ بھی نکال دیں گے اب اس کو ہم دوبارہ سے مکس کریں گے کوئلے کا اروما اس میں بڑے اچھے سے آ چکا ہے اس کو دس سے پندہ منٹ کی ریسٹ دینی ہے آپ اس کے کباب ریڈی کرنے ہیں تو کباب ریڈی کرنے کے لیے میں نے یہاں پر پینسل جیوز کی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو گوڈن سٹک پر بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو سٹرا پر بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر پینسل جیوز کی ہے پینسل سے اس کی شیپ بڑی اچھی آ جاتی ہے اور بلکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو سلائی پر بنایا ہے یا آپ نے اس کو پینسل پر بنایا ہے چونکہ ہم نے اس میں کوئلے کا اروما دیا ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی بلکل ایک سی کباب والے رول کی طرح ہی ہوگا انشاءاللہ اب اس طرح سے ایک اور میں آپ کو کباب بنانا سکھاؤں گی یہ اس طرح سے آپ نے اس کو پینسل کی اردگید کرنا ہے بڑی آسانی سے سیٹ ہو جاتا ہے اس میں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون بیسن ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو اس میں ایک انڈا بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ بیسن سے بھی بڑے اچھے سے یہ سیٹ ہو جائے گا اسی طرح سے یہ سارے کباب ہم نے ریڈی کر لینے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا گھی لگا دیں اور اس کو دس سے پندہ منٹ کے لیے فریچ میں سیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں اب آٹے کی جو ڈو تیار ہم نے کی تھی وہ بھی تیار ہو چکی ہے اب اس کو تھوڑا سا اور ایک دو دفعہ مکس کرنا ہے اور اس کے ہم نے پیڑے بنا لینے ہیں درمیانی سائز کی پیڑے بنانے ہیں جو بزار سے ملتے ہیں وہ تو بہت ہی چھوٹے پراتھے ہوتے ہیں لیکن میں اس کا تھوڑا سا سائز بڑا رکھوں گی اس طرح سے جتنے پیڑے ہو سکتے ہیں ہم اس کے بنائیں گے تقریبا میرے پاس 3 پاو کے قریب آٹا ہے تو میں نے اس کے تقریبا 9 کے قریب پیڑے تیار کیے ہیں اور ان پیڑوں کو تیار کرنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگانا ہے اور اس کو اس کو دوبارہ سے ہم کچن ٹاول کے ساتھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سیٹ ہو جائیں آپ چاہیں تو اس کو فریج میں رکھتے تھوڑی دیر کے لیے اس کی ایک سپیشل ساوس ہوتی ہے جو ہم بزار سے پراتھا رول کھاتے ہیں تو وہ ہی یہ جو ساوس ہے جو یہ چٹنی ہے اب ہم تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے ساتھ سے 8 ڈیبل سپون کے قریب دہی لیا ہے اور اس میں 3 سے 4 ڈیبل سپون کے قریب مائنیس ایڈ کرنی ہے اور ساتھ ہی اس میں آپ half ٹی سپون کے قریب نمک ایڈ کریں گے اور 1 ٹی سپون کے قریب بھی میرے پاس لیسن ہے جو کٹا ہوا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے بعض لوگوں کو لیسن پسان نہیں ہوتا تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا اگر آپ ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اب اس میں half ٹی سپون کے قریب کٹی ہوئی لال مرش ہم ایڈ کریں گے تھوڑی سی اگر آپ چاہے تو اس میں کالی مرش بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ میرے پاس سفیت تیل ہے جو میں نے half ٹیبل سپون کے قریب اس میں ایڈ کیے ہیں بس یہی چیزیں اس میں جائیں گی اور اس کو ہم اچھے سی مکس کر لیں گے اب اس میں ایک اور چیز ہم ایڈ کریں گے وہ ہے یہ آئل یہ میں نے ایک سیڈے ٹیبل سپون اس نے ایڈ کیا ہے اس سے اس کا جو ٹیکسر ہے وہ بڑا کریمی سا بن جائے گا اس کو ہم اچھے سے بیٹ کریں گے اور اس کی ایک اچھی ساوس تیار کر لیں گے اب یہ ساوس ریڈ ہو چکی ہے اب جو پیڑے ہم نے بنایا تھے اس کو میں دو ترہا سے بھیلوں گی سب سے پہلے ہم نے اس کو اچھے سے فلائٹ کر لینا ہے تھوڑا سا ہم اس میں ہشک آٹا ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کی ایک روٹی تیار کر لینی ہے اور اس کو میں دو ترہا سے آپ کو بنانا بتاؤں گی اس طرح سے اس کی ایک پتی سے روٹی ہم بنا لیں گے آپ چاہیں تو اسی طرح سے اس کا پراتھا تیار کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کا پراتھا اچھا بنے گا لیکن میں اس کو دو ترہا سے بناوں گی سب سے پہلے اس سے روٹی کو بیلنے کے بعد اس کے اوپر گھی لگانا ہے اور گھی کو اچھے طرح سے پوری روٹی پر پھلا دینا ہے اور اس کے اوپر ہم خوشک میدہ ڈسٹ کریں گے اس طرح ہم نے اس کی لیرز تیار کر لینی ہے بڑے آسانی سے آپ اس کی لیرز کو تیار کریں گے اور اس کے بعد اس کا پیڑا تیار کر لیں گے اور اس کو بھی اب ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے ایک یہ طریقہ ہے اس سے جو پراتھا ہم بنائیں گے اس کی لیرز بڑی اچھی آئیں گے اسی طرح سے ایک اور طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس طرح سے روٹی کو بنانا ہے اور اس کے اوپر گھی لگانے کے بعد اس پر خوشک میدہ ڈسٹ کر دینا ہے اب اس کے لیے ہم اس میں ایک سائٹ سے کٹ لگائیں گے اور اس کو اس طرح سے ایک کون کی شکل میں رول کرتے چلے جائیں گے اور اس طرح سے یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ پیڑا تیار ہو گیا ہے اب ہم نے اس طرح سے سارے پیڑے تیار کر لینے ہیں سپون کے قریب آئل ایڈ کیا ہے جب وہ گرم ہو جائے تو اس میں جو ہم نے کباب تیار کیے تھے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس میں سیٹ ہونے دیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد اس کی ہم کو جو سائٹ ہے وہ چینج کریں گے اس کو ہم نے میڈیم تو لو فلیم پر کٹ کرنا ہے تاکہ اچھے سے جو کباب ہے وہ اندر تک گل جائیں اس طرح سے ہم ساری اس کی سائٹس کو چینج کرتے چلے جائیں گے اُلٹ پلٹ کریں گے اور اس کو ہم تیار کر لیں گے جب یہ چاروں سائٹس سے اچھے طرح سے پک جائیں تو پھر ہم نے اس کو نکال لینا ہے اور ساتھ ہی جو بھی ہمارے پاس باقی کے کباب بنے ہیں وہ بھی ہم اسی آئل میں بنائیں گے اور اب اس طرح سے ہمارے کباب بھی ریڈ ہو چکے لیے ہیں اب باری ہے کباب کو بنانے کی تجمالی میں پیڑے بنائیں گے اس کو اب نے تواغ درم کیا ہے اس کے اوپر ڈالا ہے جب یہ ایک سائٹس سے پک جائے تو اس کی سائٹس کو چینج کر لینا ہے اور اس کے اوپر گھی یا آئل جو بھی آپ پیوس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کے اوپر لگائیں گے اور اس کو بھی بڑا ہلکی ہاتھوں سے اور بڑا سبر سے اس کو کرنا ہے جو فلیم ہے وہ میٹیم تو لو ہی ہونا چاہیے چونکہ یہ میدے سے بننے ہیں تو میدے کو بھی پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو دونوں سائٹس سے پکا لینا ہے جو فلیم ہے وہ میٹیم تو لو ہی ہونا چاہیے اس طرح سے دونوں طرف سے جب یہ سیکھ جائے تو اس کو اب ہم اتار لیں گے اور جو باقی کے پیڑے ہیں اس کو بھی اسی طرح سے بیل کر ہم ان کے پراتھے تیار کر لیں گے اس طرح سے یہ سارے پراتھے تیار ہو چکے ہیں میرے پاس جو نو پراتھے تھے میں نے سب کو بیل کر اچھی طرح سے ان کو پکا لیا ہے اور سب کے پراتھے ریڈی کر لیے ہیں اب ان تمام چیزوں کو اسیمبل کرنا ہے جو میں نے چھٹنی آپ کو بنانے بتائی تھی وہ اس کے اوپر لگانی ہے اور اس کے ساتھ میں نے گرین چھٹنی بھی ریڈی کی ہے جس میں میں نے ہرا دنیا ہری مرچ اور تھوڑا سا پودینہ ایڈ کیا ہے اور ساتھ دہی اور تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے اس کو میں نے اچھے سے گرینڈ کر دیا تھا وہ بھی اس پہ اب ہمیں لگائیں گے اور تھوڑی سی میرے پاس شملا ملش ہے وہ بھی اس پہ لگاؤں گی اور ایک پیاس کو میں نے رنگ اس کی شکل میں کٹ لیا تھا وہ اس میں ڈالیں گے اور اس طرح سے ہم بٹر پیپر کے ساتھ اس کو اچھے سے ریپ کر لیں اسی طرح سے یہ سارے رولز تیار کر لینے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا بڑوں اور بچوں کو انشاءاللہ یہ بہت پسند آئیں گے بہت آسانی سے آپ بزار سے ملنے والے مہنگے سی کباب پراتھا رول لینے کی بجائے آپ گھر میں انشاءاللہ اس کو بنائیں گے اور انشاءاللہ اس کو سب بہت پسند کریں گے آپ بھی اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے حیط میں کیفر حاضر ہوں گی تب تک اپنا اور اپنے بیاروں کا بہت سا خیال رکھیں اللہ حبیث